بسم اللہ حرمان الرحیم اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بارہ آئی ہے یا ہمارے چینل آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ نے کسی کفیل سے کھانٹریک کیا کندریک ایک مہینے کا بچا ہے یہ چھے مہنے کا بچہ ہے یہ سال کا بچہ ہے اور آپ کا اکامہ ختم ہو گیا تو کیا آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو میری طرف سے بلکل نہ آئے اس کے پورسیدر الگ ہے دوسری بات کہ نورمال سے سوال ہے سعجی رب کا اندر سعجی رب کا لاب یہ ہے کہ آپ کا اکامہ ختم تین دن کے بعد آپ آزاد ہیں تین دن کے بعد آپ چوتھے دن کسی بھی کفل کے پاس جائے گا تنازل لے سکتے ہیں اپنا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی ایشو آپ کے ساتھ نہیں پیش آیا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگوں کا اکامہ ختم انہوں نے ٹرانسفر لیا آج تک کوئی سکس نہیں ہے کہ کمپنی نے ان کو حروب لگائے یا مطلوب لگائے کوئی بیسہ کوئی کیسز نہیں آئے کہ اکامہ ختم کسی نے ٹرانسفر یہاں کفیل آپ کو کال کر کے یا کسی کے دوسرے کے ثرون دروائیں گے دریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر کوئی کفیل ایسا کچھ ہی نہیں کر سکتا اکامہ ختم آپ آزاد ہو گئے آپ کسی بھی کفیل سے تنازل لے کے اس کے پاس ٹرانسفر کفیل اس کے پاس جا سکتے لیگلی طور سے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے کہ اب لوگوں کا سوال ہے اگر میرا کانٹریک ہے تو کانٹریک سعودی عرب میں اس لیے لائے گیا گیا تھا کہ جو سعودی عرب میں ہروب جو بینہ وجہ اور کفیل لوگ اپنی منمانی سے دے دیتے تھے اس چیز کو کانٹریک ملیا گیا کانٹریک ملیا گیا کہ یعنی آمیل بھی اپنی مرضی سے اپنے کفیل کے پاس کام کر رہا ہے اس پہ سگنیچر کر رہا ہے اس پہ وہاں ان کے پوری ٹرم کنڈیشن کو پڑھ جیسے ملی آپ کا کفیل آپ کو تین سال کا کیا اس نے آپ کو تین ہزار سیلٹی بولا پار من ساری چیز کو آپ نے اوکی کیا تب تو آپ نے کیو ام ریجسٹریشن کیا یعنی ایک اچھی چیزیں ہیں اس کے بعد اگر آپ کانٹریک پیریڈ میں ہیں آپ کا اکامہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ٹرانسفر آپ نہیں لے سکتے اس کے پورٹ سے ذریعے ہیں جیسے کہ بھائی نے جوازہ سے کوشن کیا جو یہی کوشن کی میرا اکامہ ختم میرا کفیل اکامہ نہیں بنا رہا ہے میرا کانٹریک کتنے دن کے باقی ہیں اب میں ٹرانسفر لینے چاہتے ہیں کیا میں ٹرانسفر لے سکتا ہے جوازہ نے صاف کہا کہ آپ ٹرانسفر نہیں لے سکتے اس کے لئے آپ کو جوازہ جانے پڑے گے آپ کے کفیل کو بھی آنے پڑے گے اور دونوں کو آنے کے بعد وہاں بتانا ہوگا کہ اب میں اس کا کامہ نہیں بنا رہا کیوں نہیں بنا رہا آپ کے کانٹریک کو کینسل کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد ہی پھر آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں یعنی بہت سیدھا سوال ہے اس کے اندر بہت زیادہ مطلب کوشن اٹھے ہیں لوگوں کے پر ایسا زیادہ اس کے اندر جھول جھال نہیں ہے زیادہ اس کے اندر لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں جو بات سیدھی ہے کہ آپ کا اگر کانٹریک ہے تو آپ کو کانٹریک پورا کرنا اکامہ نہیں بنائے گا تو آپ سے زیادہ گنے گار آپ کا کفیل ہے کیونکہ اس نے اکامے کے ساتھ ساتھ کانٹریک بھی کیا ہے اب بات کریں گے کی کانٹریک پیریئی سعودی عرب میں جو چل رہا ہے اس کے اندر ہمارا کتنا فیدہ ہے ہمارا فیدہ اس میں زیادہ ہے اگر ہم سعودی عرب میں کسی بھی کفیل سے کانٹریک کرتے ہیں تو کانٹریک پیریئی ہیں وہ ہم پر حروب نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم مالی کہیں گئے بھی تو ہم گنے گار زیادہ ہو گئے اگر آپ کے ساتھ سعودی عرب میں کہیں بھی اگر آپ نے کانٹریک پیریئی ہیں میں تی Apostl یاد رکھ لیے کہ آپ کبھی بھاگئے گا مت ہمارا کامہ ختم تو ہم جا سکتے ہیں ساری چیزیں کہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کے کفل گنے گار ہوگا اس سے کہیں زیادہ آپ گنے گار ہوں گے اگر آپ کانٹریک پیریٹ میں کانٹریک کو توڑ کے کہیں بھاگے تو آپ کو ایک بات یاد رکھ لیے آپ حروب کیسز میں گھر جا سکتے ہیں کہیں چھپ کے کام کر سکتے ہیں اگر صورتہ نے پکڑا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے پر اگر آپ کانٹریک پیریٹ میں ہونے کے بعد اس کا کانٹریک توڑیں گے کیونکہ آپ کی مرضی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ اسے چیلنج بھی نہیں کر سکتے جیسے آپ کا مالک آپ کے کفل نے حروب لگایا فور اگزامپل آپ کام پہ ہیں یا آپ اس سے لڑائی جھگڑا کچھ ہوا آپ روم پہ بیٹھ گا اس کے بعد کفل نے آپ کے حروب لگا دیا حروب کو چیلنج کرنا بہت ہی بڑا مشکل ہے آج تک کوئی بھی صدیر میں بندہ ایک ایسا بندہ نہیں ملا ہے جو حروب سے باہر نکل پایا کفل کے حروب کا مضبوطی اتنی ہے کہ وہ اب بندہ اسی کے اندر فس کرنا جاتا ہے مکتب عمل جاوازات مکتب عمل جاوازات گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا میرے پاس ایسے کئی سارے لوگ آئے ہیں ایک نہیں کئی سارے لوگ آئے ہیں جن پہ حروب لگا انہوں نے اس کے پندرہ دن کے اندر اندر اس پہ کیس کیا کیس کرنے کے بعد آج دو دو سال ڈیلڈے سال پندرہ پندرہ مہینہ ہو گیا ان کا کفل ایک بر بھی جاوازات نہیں گیا مکتب عمل نہیں گیا اور بیچارے وہ چکر کاٹ رہے ہیں ان کو تاریخ پر تاریخ ملی ہو کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی چیز نہیں ہو رہا ان کے حق میں اور بیچارے وہ کام کرے کہ جاوازات اور مکتب عمل کے چکر کاٹے ہیں کوئی بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کام کرنے کے لئے لڑائی جگڑا کرنے کے لئے تھوڑے آئے یہ حروب لگا دیا ہے تو اس کے ایک مطلب توڑ ہے اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہم مطلب جا سکتے ہیں مکتب عمل میں جاوازات میں جا سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہماری بات سنی جائے گی اور ہم پہ مطلب کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہو سکتا ہے پر اگر آپ کانٹریک پیریٹ میں اس کے باوجود بھاگے تو یعنی کہ ساری چیزیں آپ کے اگرس ہیں یعنی آپ اس کے خلاف ہیں ایک الگ کی بات آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو بھاگنا نہیں ہے ڈائریکلی آپ کو سیمپل آج کل بہت ہی ایزی ہو گئے سعودی عرب میں ہر کچھ آن لائن ہوتا ہے آپ آن لائن بھول پر کیس داخل کر سکتے ہیں ساری چیزیں مرور کو بتا سکتے ہیں دنیا بھر اپلیکیشن آپ کو ڈائریکلی کول کر سکتے ہیں میرے ساتھ میرا کفیل ظلم کر رہا ہے میرا کانٹریک میں اس کے بوجود مجھے زیادہ کام کراتا ہے جو بھی ساری چیزیں لیکھ رہے تھے اگر آٹھ گھنٹہ کام میں آپ کے ساتھ آٹھ گھنٹہ ہے اگر سیلری آپ کے اس میں تین ہزار ہے تو آپ کو انتیس سو نہیں دے سکتا ہے اس کو تین ہزار دے نہیں ہوگا تو کانٹریک جیتنا آپ کے کفیل کو مضبوط کرتا اس سے کہیں زیادہ آپ کو مضبوط کرتا ہے اور جتنا آپ کے کفیل کو کمزور کرتا ہوتا ہے آپ کو بھی کمزور کرتا ہے تیسی لیے اگر آپ کانٹریک میں ہیں آپ کا کاما ختم ہو گیا تو کفیل कہ زیادہ ذیمہ داری ہے آپ کی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جا کر کوشش کیجئے ایک کانٹریک کے اندر ایک اور اچھی چیز ہے اگر آپ نے کسی کفیل کے ساتھ کانٹریک کر لی ہے تو آپ کو کانٹریک ختم ہونے سے پہلے آپ ان کو تیس دن پہلے بتا دیں بھئی مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے تو سیمپل ہو آپ کا نیچ ٹیم کانٹریک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جب نیچ کانٹریک ہوگا تو آپ کی پرمیشن کے ساتھ ہی ہوگا ناکہ بیڈاؤٹ پرمیشن کے اور اس کے بعد انشاءاللہ کیوا کے اندر جو اپ ڈیٹ ہے کہ بیڈاؤٹ کفیل پرمیشن نمبر چینج کے انشاءاللہ نیچ ٹیم میں اسے ہم بتائیں گے بہت اور یہ کرنا سب کے لئے ضروری مالی فور اگزامپل میرا کیوا کے کاؤنٹ ہے میرا کیوا کے کاؤنٹ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیونکہ مالی ابھی میں انوسینٹ ہوں مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی میرے کفیل نے بلایا اور بلانے کے بعد میرا کیوا بنا کے اپنا نمبر ڈال لیا اور بنا کے وہاں جب اس کا نمبر گئے جب وہ کیوا ریجسٹریشن کرے گا جب مجھے کیوا ریکویٹ بے جگت اسی کے پاس آئے گی کیوا پر میسے جائے گا تو اسی کیونکہ نمبر تو اسی کے پاس ہے وہ سارا کاؤنٹریک وغیرہ کر لے گا ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کمزور ہو گئے زیادہ کفیل جو ہیں قریب ٹونٹی پڑھ ہی کر رہے ہیں کیوا کے غلط نمبر سے انشٹیشن کر لے رہے ہیں خود اپنا ایک آنٹ بنا لے رہے ہیں اور خود اپنے کا آمیل کا وہ کاؤنٹریک نکال لیتے ہیں جس کے بعد پھر پروبلم آنا شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کیوا کا نمبر کے اس طرح چینجل اس پر بات کریں گا اور آپ لوگا پوری ڈیٹیلز میں بتائیں گا اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہ اگر آپ کا کاؤنٹریک ہے تو آپ تنادل نہیں لے سکتے کاؤنٹریک بھی ختم انہیں اگر آپ کا کامہ ختم ہے تو آپ کے کفیل پر ذیمہ داری ہے اور آپ اچھا ہے تو اس کے لئے آپ مکتب عمل اس کو بول سکتے کہ میرا کامہ نہیں بنا رہا اب مجھے ٹرانسفر کینسل کرنا ہے تو مکتب عمل میں یہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس پر جاوزات نے بولا کہ یہ پورٹ سے در ہو جائے گا اگر آپ جاوزات جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا ٹرانسفر کینسل ہو جائے گا اس کے بعد آپ کہیں اور جا کے ٹرانسفر لے سکتے ہیں تو آئی ہوف انفرمیشن پسند ہے گی انفرمیشن پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے دوسرے کوئی سوال ہے تو نیچے کومنٹس کیجئے کوئی بڑا سوال کوئی بڑی کن فیڈنگ تو میں نے آپ کو اپنا وٹس اپ لنگ نیچے دیکھ رکھا ہے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی مدد کرنے کے لیے تو تب تک رکھیں اپنا بہتر خیال اللہ حافظ